مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود اس کا علاج تعویز پہننا بھی ہے اگر جائز تعویز ہو جائز ہے لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ صرف سنت رقیہ پر اکتفا کیا جائے سنت رقیہ کیا ہے جو رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سورہ فلق پڑھیں سورہ ناس پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں بس اتنا کافی ہے جنات کو جتنا زیادہ لفٹ کرائیں گے جتنا ہوا بنائیں گے تو یہ ڈبل سواری کی پروا بھی پھر نہیں کریں گے یہ لوگ ڈاؤن کی پروا بھی نہیں کرتے یہ ذہن میں رکھیں آپ تو زیادہ ان کو ہوا نہ بنایا کریں آپ کے کسی ریلیٹیف پر جن آیا ہوا ہے بس آپ وضو کریں آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں اس کے اوپر یا پانی پہ دم کر کے پانی کے زور دور سے چھیٹے ماریں اس کے اوپر انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا فوراں فائدہ نہیں ہوتا تو مایوس نہ ہو بس آپ نے کہا کہ میں نے یہی کرنا ہے تو جن آپ سے مایوس ہو جائے گا جن کہے گا یہ مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے یہ لوگ نکلو یہاں سے کہیں اور جا کے اپنی دکان چلانے کی کوشش کرو جنات کے بارے میں مشاہدہ یہ کہ جو لوگ ان کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں نا علاج کے لیے انہی کو زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں اور وقتی طور پر عامل کے پاس جانے سے فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل یہ جن جو ہے نا فلاں پر بھی آئے گا یعنی آپ کے اور عامل کے پاس جانے سے نا یہ جن پھیلتے ہیں آج کل کرونا ہے نا ہسپتال جائیں گے تو زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ ہسپتال میں کرونا کے مریض زیادہ ہیں تو بالکل یہی حال ہوتا ہے عاملوں کے پاس گئے نا تو وہاں ویسی جنات راستہ دیکھتے رہتے ہیں عاملوں کا تو وہاں اور زیادہ جنات آئیں گے اور اس کے ریلٹیس پہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے یہ ہمارا مشاہدہ ہے اس لئے عاملوں سے دور رہیں تمام دمائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور بس اتنا علاج کریں جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اللہ نے شاہد تو ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوتا تو سبر کریں سارے مسائل دنیا میں ان کا حل نہیں ہے